شہر میں آج بھی مغلو کے دسترخان کی روٹی اتنی فیمس ہے کہ اس کو کھانے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگتی ہے گورکپور کے گھنٹہ گھر میں موجود نجامیہ ہوتل اس کی شروعات سال انیس سو انٹھاؤن میں کی گئی دکان پر موجود محمد ریاج بتاتے ہیں کہ اس روٹی کا ادیاز سالوں پرانا ہے ریاج کے پتا نے ستر سال پہلے اس روٹی کو بنانے کی شروعات جمعہ مسجد کے پاس کی بعد میں گھنٹہ گھر کے پاس ریسٹورنٹ کھول کر اس کاروبار کو شروع کیا آج ریاج کے چار بھائی اس دکان کو چلاتے ہیں دکان بہت خاص مانے جانے والے بکر کھان روٹی دی جاتی ہے اس روٹی کو کھانے کے لیے کسٹمر کی زبرجست بھیڑ لگتی ہے اسے میدے اور تل سے بھٹی میں سیکھ کر تیار کرتے ہیں اور پھر کسٹمر کو یہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ لوگ چکن مٹن کا بھی خوب آنند اٹھاتے ہیں لیکن اس روٹی کا ہونا بے حد ضروری ہے کیونکہ یہی روٹی سواد میں ذائقہ بڑھاتی ہے کیا نام ہے بھئی ہے یہ محمد عیاد یہ بتائیے یہ ریسٹورنٹ اور یہ جو یہاں روٹی ملتی ہے اس کا کیا کچھ کتنا پرانا ہی تھی حاصل ہے یہ قریب سستہ سال پرانی دکانے ہیں یہ مولوں کے زمانے کے ہی روٹیاں ہیں باگرخانی جو سستہ خانے مولوں میں رکھتی یہ ہمارے والی سواہیں ہیں گورپور میں بہت چیزیں ہیں جیسے سالہ نوری دی جاتی ہے اس کے ساتھ بہت چیزیں ہیں